انبیاء کی واقعات کچھ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ہنسلہ ملے کہ اللہ نبیوں کو پھر تنہا نہیں رہنے دیتا جب مشن پہ ان کو روانہ کرتا ہے مسلسل مدد کرتے ہیں اور جو قومیں ان کا انکار کرتی ہیں اللہ ان کو بھی کھلا نہیں چھوڑتا گرفت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہمانوں کا تذکرہ سورہ ہجر میں بھی ہے یہاں سورہ زاریات اور سورہ حود کے اندر بھی حل عطا کا حدیث ہو کیا آپ کے پاس خبر آئی سوال کرنے سے بات اور اہم ہو جاتی ہے ضعیف ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی مقرمین جو موزز تھے فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فلسطین کے علاقے میں رہ رہے تھے ادھر یہ تشریف لائے ازدقلو علیہی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز بھی تھے اور اسی طرح یہ غریبوں مسکینوں پہ بھی خرچ کرنے والے یہ ہلب لاکہ شام کا کہتے ہیں اس کا نام بھی اسی وجہ سے کہ یہ اونٹنوں کا دودھ اٹھنیوں کا بانٹ دے تھے تو ہلب ہلب یعنی کہ یہ پڑ گیا ازدقلو علیہی جب داخل ہوئے ان پر فقالو سلاما تو انہوں نے سلام کہا یعنی کہ باہر سے آنے والا جتنا مرضی ہونچا ہو فرشتے ہوں جو بھی ہو وہ سلام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میراج پہ ہر اسمان پہ پہلے آپ نے سلام کیا بے شک آپ نبیوں کے امام ہیں اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سلام سے پہلے سوال کرتا اس کے سوال کا جواب نہ دو پہلے سلام پھر سوال یا کوئی بات قال السلام انت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَعَلَيْكُم السلام کہا ان پہ سلامتی کی دعا کی قوم منکارون کہنے لگے ان ناؤن بندے ہیں اجنبی لوگ ہیں یہ دل میں کہا یا ان کے سامنے کہا کہ جناب پہلے نہیں کبھی آپ کو دیکھا اندر بٹھا لیا لیکن کہا پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی بے شک ان ناؤن ہے نہیں پہچانے ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے فَرَاغَ الَا أَحْلِهِ چُپکے سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف فَجَعَ بِعِجْلِنْ سَمِينَ تو لے آئے بچڑا سمین مٹا تازہ یا سمین تیل میں بھونا ہوا یا کوئلوں پہ بھونا ہوا اس کا معنی اچھی خوشحالی بھی تھی اور مہمان نواز زیبی کا بھی تذکرہ ہے کچھ زیادہ یہ نہیں کہ پوچھتے ہی رہے چلو پہلے تو بندہ پوچھ لیتا ہے کوئی شگر کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ نہیں کئی لوگ جب بندہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اس لئے کہا تو کھا پی لیتا تو ہماری مہمان نوازی یہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں برکت پڑتی ہے اللہ اکبر فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ اچھا صرف کھانا نہیں لے کے آئے اور قریب کر دیا جس طرح بندہ کوئی محبت کے ساتھ ڈش ان کے آگے کر دیتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے قَالَ فرمانے لگے اَلَا تَعْقُلُونَ آپ کھاتے کیوں نہیں جناب فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِی فَتَى پھر دل کی اندر ڈرنے لگ پڑے جب دیکھا کہتے دو وجہ کہ اس وقت جو ڈاکہ مارنے آتا یا چوری کرنے آتا برے ارادے سے آتا وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا آج تو چور فریجے بھی کھالی کر دیتے ہیں تو یعنی یہ روایت تھی یا یہ کہ بھی یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں کنجھ اندازہ ہو گیا کہ اور فرشتے انسانی شکل میں کوئی اہمی مشن پہ آتے ہیں قَالُوا لَا تَخَفْ اللہ کے خلیل ہیں نبیوں کے باپ ہیں بنی اسرائیل کے سب نبیوں کے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد محترم ہیں لیکن اتنی بزرگی اور اتنا رب کا قرب ہونے کے باوجود سامنے جو ہے وہ انسانی شکل میں تھے ہیں فرشتے تھے پہچان ہی نہیں سکے ورنہ کیا ضرورت تھی اندر جا کے مشکت کرنے کی بچڑا یعنی کہ اس کا گوشت بھنا ہوا لے کے آتے اور پھر ڈر بھی رہے تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نا اوہ جی بابا صاحب کچھ جانتا ہے یہ جانتا ہے یہ نہیں صحیح جب تک رب نہ بتائے تو نبی بھی ڈرتے ہیں قالو لا تخف فرشتوں نے اپنی حیثیت کو واضح کر کے فرمایا تعرف کروایا آپ ڈرئیے مت وَبَشَّرُوْهُ یہ ایک تب ہی جو نا فطرتی خوف ہے یہ نہیں کہ ماذا اللہ کوئی بزدلی یہ کام جتنا مرضی دلیئر ایک سام کو دیکھ بندہ اقدم ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کا جب یہ دیکھا کہ انسانی شکل میں ہے یا یہ کھا نہیں رہے میمان کہا ڈرئیے مت وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہیں علم والے بچے کی خوشخبری دی اسماعیل علیہ السلام پہلے ہو گئے تھے حضرت حاجرہ کے بطن سے تو وہ زبیع اللہ جن کو کہا جاتا ہے ان کو حلیم کہا غلام حلیم بردبار ہونسلے والا چھوڑے کے نیچے آگے اور یہ بے غلام علیم علم والے علم والے تو اسماعیل علیہ السلام بھی تھے لیکن سپیشل اللہ نے ان کے ساتھ ایسا بچہ جو علم والا ہوگا آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ سبحانہ ملکی توفیق اطاف سبحانہ ملکی